نیپرا کے چند گھنٹوں میں مہنگائی سے لاچار عوام کو دو ہائی والٹے جھٹکے نیپرا نے گزشتہ رات حکومتی درخواست پر بجلی کے بنیادی ٹیریف کی فی یونٹ قیمت میں ساڑھے سات روپے تک اضافہ کی منظوری دی چند ہی گھنٹے بعد مائی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی آج مزید ایک روپے اکاسی پیسے مہنگی کر دی گئی نیپرا نے سرکاری ڈسکوز کے لیے بجلی ایک ماہ کے لیے مزید مہنگی کرنی کی منظوری بھی دے دی اضافی بسولی اگست کے بلو میں کی جائے گی سارفین پر چوبیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کو حتمی شکل دے دی گئی قومی اسمبلی میں آج منظوری کا امکان نگران وزیر آزم کے اختیارات میں اضافے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی بل منظور ہونے کے بعد نگران وزیر آزم کو مزید مالیاتی اختیارات مل جائیں گے جبکہ نگران حکومت کو بھی اضافی اختیارات حاصل ہوں گے نگران حکومت ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کر سکے گی بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ معاہدے کرنی کی بھی مجاز ہوگی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم وفاقی کابینہ نے احتساب عدالتوں کی تنظیم نو کی منظوری دے دی قومی بھنگ پالیسی کی منظوری ماخر اجلاس میں کابینہ نے تیرہ میں سے بارہ ایجنڈا آئیٹمز کی منظوری دی کابینہ نے قومی بھنگ پالیسی کی منظوری ماخر کر دی جسے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے ایسیل میں مختلف شخصیات کے نام ڈالنے اور نکالنے کی منظوری بھی دے دی سترہ دن کی مہمان حکومت نے اکاون ارب روپے جاری کر دیئے آئین میں نگران حکومت کے تصور کی نفی کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی حکومت پر تنقید پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے وزیر دفاع خاجہ آصف کے اسمبلی میں خواتین سے متعلق بیان پر مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی الفاظ خاجہ آصف کے شایان شان نہیں شاہ محمود قریشی نے انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر پیشی کے موقع پر میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے بھی انتخابی اصلاحات بل پر تحفظات ہیں حکومت کا اتنی اجلت میں ہونا سمجھ سے باہر ہے الیکشن کمیشن 51 عرب روپے کی رقم مختص اور جاری کرنے کا نوٹس لے توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی ٹرائل روکنے کی استداز سپریم کورٹ سے مسترد ہو گئی سپریم کورٹ نے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو واپس بھیجوا دیا جسٹس یاہیہ آفریدی اور جسٹس مسترد حلالی پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی دوسری جانب توشہ خانہ فوجداری کاربائی کیس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے گواہوں پر جرح مکمل ہو گئی اسلام آباد کی مقامی عدالت ذابطہ فوجداری کے تحت آج چیئرمن پی ٹی آئی کا بیان کلم بند کرے گی تمام پبلک آفس ہولڈرز اور ارکان اسمبلی تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے توفے توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر مارکیٹ قیمت سے پانچ گناہ زیادہ جرمانہ دینا ہوگا حکومت نے توشہ خانہ بل سینٹ میں پیش کر دیا بل کا اطلاق صدر وزیر آزم افواج اور عدلیہ کے ارکان پر بھی ہوگا بل کے مطابق سرکاری وفد میں شامل سرکاری اور غیر سرکاری افراد بھی توفے میں ملنے والی اشیاء توشہ خانہ میں جمع کرائیں گے جبکہ قومی خزانے سے کسی بھی قسم کا معافضہ لینے والے افراد توفے میں ملنے والی اشیاء توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند ہوں گے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں پیش نہ ہونے پر پی ٹی آئی رہنما شہباز گل اشتہاری قرار جسٹک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کے خلاف افواجہ پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سماعت ہوئی جج تاہر ابباس سپرا نے ریمارکس دیئے کہ شہباز گل چار ہفتوں کا بتا کر ملک سے روانہ ہوئے تھے اب چالاکیوں سے کام لینا شروع کر دیا شہباز گل کو ملک سے بھگا دیا گیا ہے دوران سماعت ایف آئی اے اور نادرہ نے شہباز گل کی پروپیٹیز کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی شہباز گل کی جانب سے دائر دونوں درخواستیں عدالت میں مسترد کر دی عدالت نے شہباز گل کو اکتیس تاریخ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر دیا چین کا پاکستان کے لیے ایک اور دوستانہ اقدام دوست ملک نے دو ارب دس کروڑ ڈالر کرز موخر کرنے کی منظوری دے دی وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان کے لیے کرزہ دو سال کے لیے موخر کیا چین کے ایکزم بینک نے بازابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کرزے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا منی چینجز کو بیرون ملک سے ڈالر کیش کی صورت میں منگوانے کی اجازت دے دی گئی سٹیٹ بینک نے ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے اہم فیصلہ کر لیا سٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز منول میں ترامیم کا سرکلر جاری کر دیا سرکلر کے مطابق ایکسچینج کمپنیز کو برامت کردہ کرنسیز کی مالیت کا پچاس فیصد نگ دالر درامت کی اجازت ہوگی اسی طرح برامت کردہ کرنسیز کا باقی پچاس فیصد بینکوں میں ایکسچینج کمپنیز کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں لانا ہوگا کئی روز کے اروج کے بعد امریکی ڈالر کی قیمت آج انٹر بینک میں نیچے آنے لگی انٹر بینک میں ڈالر ستائیس پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو اٹھاسی روپے پچیس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مصبت آغاز ہوا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے چھالیس ہزار پانچ سو کی سطح عبور کر گیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسے دن کا کھیل جاری پہلے سیشن میں قومی ٹیم کو سو سے زائد رنج کی برتری حاصل ہو گئی عبداللہ شفیق نے کھیل کے تیسر روز اپنی سنچری مکمل کی سری لنکا کی پہلی انڈیکس کا سکور برابر کرنے کے بعد پاکستان کا برتری بڑھانے کا سلسلہ جاری پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کے باعث وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا اکتوبر میں ہونے والے آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے ری شیڈول ہونے کا امکان پیدا ہو گیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہندو تہوار نوراتری کی وجہ سے بھارتی سیکیورٹی اداروں نے احمد آباد کے میچ کی تاریخ بدلنے کا مشورہ دیا احمد آباد میں روایتی انداز میں ہندو برادری اپنی رسومات ادا کرتی ہے سیکیورٹی اداروں نے مذہبی تہوار کی وجہ سے ہائی پروفائل میچ کی سیکیورٹی مشکل قرار دی ریپورٹس کے مطابق پندرہ اکتوبر کو نوراتری کا پہلا دن ہوگا بی سی سی آئی آفیشل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے مشورے کے بعد مختلف آپشنز زیر غور ہیں حتمی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا